تم کسی سے فون پر گندی بات کرتے ہو تم کسی کے ساتھ گندی چیٹنگ کرتے ہو فیس بک پر بیٹھ کر کے تم کوئی گندگی کرتے ہو یاد رکھنا آپ کی اببہ کو پتاؤ یا نہ ہو آپ کی امی کو پتاؤ یا نہ ہو آپ کی بیوی کو پتاؤ یا نہ ہو آپ کے بھائی بہن کو پتاؤ یا نہ ہو لیکن آپ کے نبی کو اس کا پتا ہوتا ہے کیونکہ ہم کسی مردہ نبی کا کلمہ نہیں پڑتے ہمارا نبی زندہ ہے ارے نبی اگر سلیمان ہو تو وہ چوٹی کی آواز کو تین مل کے فاصلے سے سن سکتے ہیں جب سلیمان کا سننا اتنا ہے تو جانے سلیمان کا سننے کا عالم کیا ہوگا اس لئے حضور سن بھی رہے ہیں حضور دیکھ بھی رہے ہیں میرے عزیز جب نبی ہمارا درود سن سکتے ہیں تو کیا نبی ہمارے گناہوں کو نہیں دیکھ سکتے پھر حضور کا تکلیف کی پہنچتی اور قبر میں ایک عام مسلمان کو بھی تکلیف پہنچانا اتنا بڑا گناہ ہے کہ جو کسی مسلمان کی قبر کے قریب سے چپل بجاتے ہوئے گزر جائے تو اس سے مردے کو تکلیف پہنچتی ہے اور اس کے لئے عذاب اور ععید ہیں تو جو اپنے گناہوں سے رسول اللہ کو جو اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر ہو اگر ان کو تکلیف پہنچائے تو یہ امت عزت کیسے پائے گی یہ امت بخار کیسے پائے گی یہ امت شان و شکت کیسے پائے گی میرے عزیز آج آپ کہتے ہو نا کہ لوگ ہمیں کاٹ رہے ہیں ایک ہی بات کہتا ہوں ایک بات توجہ کرنا بات مکمل کرتا ہوں ایک بات لوگ ہمیں کاٹ رہے ہیں ہم کاٹ رہے ہیں ٹھیک ہی کیوں کاٹ رہے ہیں آسان زبان میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ کے رسول نے اہد کے میدان میں چند صحابہ کو کہا تم اس پہاڑ پہ کھڑے رہنا جب تک میں نہ کہوں گا تم نیچھے متانا توجہ کرنا جو سمجھدار جوان ہے ان کی میں توجہ چاہتا ہوں جو دھیگا مستی کرنے ہیں میں تو ان سے کوئی بات ہی نہیں کرنا ہوں لیکن جو واقعی سن کر کچھ سیکھنے اور عمل کرنے آئے ہیں ان کی خاص توجہ میں کہتا ہوں تقریریں دو گھنٹے کی تین گھنٹے کی ہو اپنا معاملہ لیکن اگر ایک بھی بات آپ کے دماغ میں اتر گئی تو وہ تین چار پانچ گھنٹے کی تقریر سے بہتر ایک ہی بات پہ ہمیں لوگ کٹتے کیوں ہیں ہم کیوں کٹ رہے ہیں پوری دنیا میں کیوں کٹ رہے ہیں اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ سے کہا چند صحابہ سے یہ جبال رومہ میں اس پر کھڑے ہو جاؤ گا جب تک میں نہ کہوں تم اترنا نہیں اگر تم دیکھو کہ ہم گاجر مولی کی طرح کٹ رہے ہیں تو بھی مت اترنا اور اگر تم دیکھو کہ ہم مالے گنیمت ہکٹا کر رہے ہیں تو بھی مت اترنا اہت کی جنگ شروع ہوئی تھوڑی دیر میں مسلمانوں نے کافیوں کے ایسے چھکے چھوڑائے کہ وہ سر پہ پیر رکھ کے سر پڑ بھاگے اپنی عورتوں کو اپنا مال اپنے اوٹنی اپنی سواری سب چھوڑ کے بھاگے اب توجہ کرنا جب وہ سب چھوڑ کر کے بھاگے تو جن کو رسول اللہ نے پہاڑ پہ کھنا کیا تھا ان میں ہو گیا اقتلاع کچھ نے کہا کہ نیچے اترو جنگ ختم ہو گئی کچھ نے کہا اللہ کے رسول نے جب منع کیا کہ جب تک میں نہ کھوں نیچے مت اترنا تو انہوں نے کیا کہا حضور نے یہ میں نہ کھوں کی بات جب تک جنگ جاری ہے تب تک کیلئی کہا تھا جنگ ختم ہو گئی اب اوپر رکھنے کا مطلب کیا وہ دوسرے گروہ نے کہا کیا کہا کہ بھئی جنگ جاری اور جنگ ختم سے ہم کو کوئی مطلب نہیں جب ہمارے نوی نے کہہ دیا کہ جب تک میں نہ کھوں نیچے متانہ تو ہم نہیں جائیں گے انہوں نے کہا یہ اوپہ صریف جنگ تک تھا جنگ ختم ہو چکی ہے یعنی وہ گناہ بھی نہیں ہے وہ ختم بھی نہیں ہے ان کی مگر ان کو حضور کا پال سمجھنے میں کچھ مغالطہ ہوا اتنا ہی کہہ سکتے ہیں نہ وہ گناہ نہ کھٹائے اور پھر ان کی بڑی تعداد نیچے آگئی جن کو رسول اللہ نے کہا پہاڑ سے مت اترنا مگر ان کی بڑی تعداد نیچے آگئی اور ایک چھوٹی سی تعداد انہوں نے کہا جب تک حضور نے کہا کہ ہم یہی رہیں گے کیا ہوا جو بھاگ رہے تھے سرپٹ سرو پہ پیر رکھ کر کے ببیبیاں چھوڑ کے اٹھنیاں چھوڑ کے گوڑے چھوڑ کے جو بھاگ رہے تھے انہوں نے جب وہ پہاڑ کھالی دیکھا پلٹ کے حملہ کرتے اور جب پلٹ کے حملہ گیا تو اہود کے میدان میں ستر مسلمان شہید ہوئے کتنے مسلمان کٹے ستر امیر حمزہ مصبیل عمیر عبداللہ ابن جہاش حضرت شماس حضرت حنزلہ حضرت اسود کتنے ستر صحابہ اور ان میں سے کسی کا کلیجہ نکال کے چھوڑا گیا کسی کے کان کٹے گئے کسی کی ناک کٹی گئی آپ مجھے بتائیں اگر پندرہ بیس صحابہ صرف رسول اللہ کے فرمان کو سمجھنے میں مغالطہ ہو جائے بہت احتیاط سے بات کرو میرے مسلک کی ریایت کرتے ہیں کیونکہ میرا پورا مسلک مسلک عدب ہے اور میرے نبی کے ہر صحابی کا احتنام ہم پر فرض ہے اس لیے توجہ کرنا پندرہ بیس اصحاب رسول فرمان رسالت کے سمجھنے میں اگر کچھ ذہن میں عجیب سا معاملہ ہو جائے اور حضور نے کہا مد اترنا وہ اتر جائیں تو کتنے لوگ کٹتے ہیں کتنے لوگوں کا گھون بیٹا ہے کتنی فیملیاں اجڑتی ہیں کتنے گھروں کے بچے یتیم ہوتے ہیں ستر اگر ایک فرمان پر پندرہ بیس لوگ عمل نہ کرے تو ستر گردنیں کٹتی ہیں اور جہاں پر پوری امت نافرمان ہو جائے پوری امت اور وہاں تو فرمان کو سمجھنے میں مغلطہ ہو رہا تھا نافرمانی نہیں تھی خطا نہیں تھی حضور کے ساتھ جفا نہیں تھی یہاں تو رسول اللہ نے جے باتوں کو کھول کھول کر کے بیان کیا کہ یہ مت کرنا یہ مت کرنا یہ مت کرنا کروڑوں لوگ وہی سب کچھ کر رہے ہیں تو کیا کٹوگے نہیں مروگے نہیں اس امت پر کبھی بھی زوان نہ آتا اگر یہ امت رسول اللہ کے ساتھ وفا کرتی ہم نے جرائم کیے بتاؤ کس مسلمان کو پتانی زنا کرنا حرام ہے اتنے بھولے ہو گئے مسلمان کس مسلمان کو پتا نہیں کیا گناہ کیا نیکی ہے سب کو پتائے آسان زبان میں گناہ بچے کو بھی بتائے کہ گناہ ہے اسی لئے لوگ گناہوں کو چھک کرتے ہیں اور نیکیوں کو علیہ لعلان کرتے ہیں یہ چھک ہی تر نہیں بتا رہا ہے کہ تمہیں بتائے کہ یہ گناہ ہے سب کو پتائے بچے بچے کو پتائے کہ گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے اب بتاؤ اب بھی مسلمان نہ جا گیں گے لوگ رونا رو رہے ہیں ایسا کرو ایسا کرو میں کہتا ہوں جو کر رہے ہو تم اپنی مرضی سے کرو فقیر کا کہنا تو اتنا ہے حضور کو رازی کر لو حضور کا جو دل دکھا ہے ان سے معافی مانگ لو اور یقین دلاؤ اپنے نبی نہیں ہوگی لاک ڈاؤن لگے گا اللہ تعالی آپ کی روزی آپ کے گھر تک پہنچائے گا وبائیں آئے گی آپ کے آنکھ میں کبھی آنسو نہیں ہوگا کیوں اس لیے کہ ایک بار حضور کو رازی کرنے کا مرضہ کیا ہے حضور کو خوش کرنے پر انعامات کی برسات کیسے ہوتی نادان مسلمان مسلمانوں کو نہیں پتا اگر پتھر حضور کو رازی کر لی پتھر حضور کے نام پہ نرم ہو جائے پتھر عزت پا جاتا ہے میں پوچھتا ہوں دنیا میں کروڑوں پتھر ہیں سارے پتھروں کو عزت نہیں ملتی لیکن وہ پتھر جو رسول اللہ کے قدم کے نیچے نرم ہو کر نقش قدم کو اپنے سینے میں اتار لیتے ہیں کبھی سر پہ رکھے جاتے کبھی آنکھوں میں رکھے جاتے کبھی ممبر پہ رکھے جاتے پتھر رسول اللہ کے قدموں کے نیچے نرم ہو جائے وہ ہمیشہ کی عزت پا جاتے ہیں اگر انسان حضور کے فرمان تل لرم ہو کر حضور کے فرمان پہ عمل کرنے لگ جائے زمین کے اوپر بھی عزت ہے اس لئے میرے بھائیوں میری آپ سے درد دل کے طور پہ یہی گزارش ہے نیک بنو گناہوں کو چھوڑو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم فرماتے بہترین مہاجر وہ اب ہجرت نہیں لیکن ہجرت ابھی بھی اس اعتبار سے ہے کہ ہم اگر گناہ کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آتے ہیں تو یہ بھی ہجرت ہے اور اس سے بہترین ہجرت کچھ نہیں ہو سکتی میرے آقا فرماتے ہیں ہجرت کرو مالدار ہو جاؤ گے یعنی گناہ کو چھوڑ کر اگر نیکیوں کی طرف آگے تو اللہ تعالی تمہیں مال مال فرما دے گا بہت برکت دے گا اللہ آؤ میرے بھائیوں اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو رجوع کر لو اس کی طرف معافی مانگ لو اس سے اور رسمی مسلمان اور اسمی مسلمان من کر زندگی مت گزارو بلکہ حقیقی مسلمان بن کے زندگی گزارو ایسا مسلمان جس کا چلنا جس کا بولنا جس کا اٹھنا جس کا بیٹھنا جس کا سونا جس کا جاگنا یہ سارے عامال سے لوگ دور سے دیکھ کر کہیں کہ جب ساڑھے چودہ سو سال کے بعد مسلمان ایسا ہے تو جو اسلام لایا وہ پیغمبر اسلام عشان کا عالم کیا ہوگا ان کے کردار کا عالم کیا ہوگا ان کے اخلاق عالم کیا ہوگا بس یہی پیغام لے کر ہم یہاں پر آئے تھے حضرت مولانا جابر صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارک بانگ کہ انہوں نے خوبصورت جلسہ سجایا اللہ تعالی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور آپ سب کی محبتوں کو آپ سب کی محبتوں کو اللہ تعالی قبول فرمائیں اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ مجھے چار بجے دلی ائرپورٹ پہنش نہ ہوگا اس لیے آپ سب کی محبتوں کا شکریہ اگر آپ مجھ سے مصافحہ کریں گے دوڑیں گے بھاگیں گے تو بیٹھو ابھی محفل ختم آزد مولانا صاحب بیان فرما رہے تھے اور میں ان کے اور آپ کے درمیان مخل ہوگیا تھا تو میں چاہوں گا بیٹھ جائیں دیکھو اتنی دیر تک بات کی اس کے بعد بھی لوگ وہی کر رہے ہیں جو وہ کر نا چاہے یہ بچے کی دستان